اسلام علیکم ناظرین جمشید آسپی انفرمیٹک چینل پر جنہیں جمشید ایک بار پھر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہے تو آج میں ناظم آباد کی ایک گول مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پہ ہم ایک ورڈ شاپ میں موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیجز ہیں انکیبیوٹرز ہیں اور بہت سارے ایسے آئیٹمز ہیں آج میں اس دکان کا سروی کرتے ہیں اور دیکھیں ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو ناظرین اس شاپ کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہے آئے ان کا تعریف خرالت میں اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد خالد تو حضرت خیریہ سلام اللہ کا شکر تو آپ کی جو شاپ ہے یہ کتنی پرانی شاپ ہے سریعہ ہماری شاپ جو ہے پچاس سال پرانی شاپ ہے ہماری گجرات سٹور سے شاپ تھی سامنے اب یہاں شپ ہو گئی ہے گجرات کے بعد یہ ایم بی ٹیٹر کے نام سے ہے مومن بڑس تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا موجود ہیں یعنی کہ بڑس کے حوالے سے کیا موجود ہے ہماری پریندوں کے حوالے سے پوری ورائٹی ہمارے پاس ہے بڑس کا دانے سے لے کے میڈیسن سے لے کے پنجروں سے لے کے اور ان کی مٹکیاں گرے کے باکس بڑے انڈوں کی مشینیں چھوٹے بڑے سب دس انڈوں سے لے کے اور دس ہزار انڈوں تک انکیو بیٹر سب کو ہمارے پاس مل جائے گا جی آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائیں بڑس کے آپ کے پاس کافی مٹیر موجود ہیں سب سے پہلے ہم میڈیسن کو اووریو کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کون کون سی میڈیسن موجود ہیں میڈیسن ہمارے پاس پریندوں کے حوالے سے ہے نزلے کی موشن کی حازمے کی ایک کنڈیشن کو دیکھ لیتے ہیں اگر نزلہ ہوتا تو کونسی دوائی دیتے ہیں نزلے کے اندر الفلوکسین دیتے ہیں انرو بیکس دیتے ہیں اسے دو آئیے دیتے ہیں کو بیٹر سہ ہے �ium حازمے کی دوائی ہیں یہ بیٹائمینز ہیں یہ بیماری کی تیلوفورسن بہتا ہے یہ سب جو ہے جرمن کی دوائی ہیں ورسلا کی اومنویڈ بریڈنگ بیماری کی کیپسول آتے ہیں یہ کیپسول ہیں بیماری میں کیا بیماری ہے کبوتر میں بیماری آتی ہے یہ کیپسول ہیں اوڑان کے کیپسول ہیں بیماری ہیں یہ سارے یہ پر وغیرہ جڑتے ہیں پر وغیرہ میں کھلے لگ جاتے ہیں یہ یہ ان کی ٹیوب ہے اور یہ فٹا بٹ بگرہ کیلسیلک بریڈنگ کی سب بھار کی دوائیں ہیں یہ پرائم ہے یہ پرائم بھار کی بریڈنگ کے لیے گرینب دکھائے گئے یہ پرائم بھار کی امپورٹی اسب امپورٹی دوائیں اتنی بھی رکھی ہے بڑے برٹس کے لیے بھی ہوتی ہے بڑے برس کو لیے زیادہ مفید ہے بڑے کے اندر مقاو گریہ بڑے پرندوں میں چھوٹوں میں بھی ہوتی ہے لیکن بڑوں میں زیادہ مفید ہے جس کا پیکٹ ہے پینتیس سو روپے کا ہے ایک لٹر پانی میں ایک گرام چمچہ ہوتا ہے گرام ایک لٹر پانی میں گرام آپ کو دینا اور زکاام کی دوائی کونسی ہے انڈرو باکس یہ ہے انڈرو باکس ہے انڈرو باکس کے لیوہ ایمی ٹریڈرز یہ بھی ہر پریندوں میں نزلہ زکاام موچن سب میں چلتی ہے یہ ہوتی ہے بڑی اینڈرو باکس وغیرہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی شیشی بناتے ہیں ہر شکس جو ہے بڑی شیشی نہیں لیتا اب جس کو چاہیے پچاس روپے کی سو روپے کی تو ان کے لیے تو اچھا ایک جوڑا ہے دو جوڑا ہے اب وہ اتنی بڑی شیشی لے کے کیا کرے گا تو ان کے لیے یہ اپنے نام سے بنا دیتے ہیں دوائی دیتے ہیں دو تو تے ایک جوڑا ہے تو ان میں چھوڑی شیشیں بنا دیتے ہیں ہم لوگ بھار کے امپورٹیٹ جو بوتل ہوتی نیک لٹر کی ان کے یہ چھوڑی چھوڑی بوتل بنا گئے دیتے ہیں کسٹوم قدام ان کے آسانی کے لیے دینے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ ایک لٹر پانی میں دس سے بارہ کترے ڈال کے دیتے ہیں اور پیالے کے اندر چار سے پانچ کترے چھوٹے پیالے میں اور بخار وغیرہ کیا کر دوائی یہ میں نے آپ کو، بخان اس نہیں ، دکھائی دی یہ ایک لٹر پانے میں پوری بوتل ڈالیں اور اس کو اسپریئے کر دیں جتنی خارش وگرہ چھوٹے مونڈ کے کلے سب ختم ہو جاتے ہیں آنکھوں کو نقصان نہیں ہوتا اسپریئے کرتے ہیں تو آنکھوں میں بھی جاتے ہیں یہ وہ دوائی نہیں آنکھوں کو نقصان کرے مجھے یہ بتائے گا کہ آج کل سیزن ہے برڈز کے بیبیز آ رہتے ہیں تو ان کو بیماری سے بچانے کے لیے کون سی دوائی دینی چاہیے صحیح کے ٹی آتی ہے مجھے بچوں کو کھلانے کیلئے کیلئے میں بھی آتیا ہے اور تو دپے بھی آتے ہیں یہ لو سے کے اندر یہ کے ٹی ہے یہ لوس میں بھی ہم دیتے ہیں اس میں لو آتی ہے چار سو روپے پاؤ اور کنسا روپے پاؤ تو یہ لوز میں ۹.. دے جاتا ہے اس دپہ کاہ چال ہے بیماری کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی ضد ن書ی ہوتی ہے بیماری کی جب آپ پرندوں کو دیتے ہیں ایک ڈروپ دو ڈروپ اپنا ڈال دیں فیٹ کے اندر اور اس کو ہلا کے اور فیٹ کروا دیں اگر دینی چاہیے جیسے کہ ابھی بچہ الفلوکسین دے دیں دو ڈروپ ایک ڈروپ ایک ڈروپ ڈال دیں اس میں ملا کے الفلوکسین دکھائے گا الفلوکسین ابھی انرو بوکس یہ یہ نا یہ سب یہ دمائیں یہ پڑی بھی انرو بوکس الفلوکسین ابھی آئے نہیں کرتا تو یہ بتائیں یہ ہینڈ فیڈنگ ہے یعنی کہ یہ کھانا ہے یہ پندرہ سے بیس دن چلتا ہے ایک توتے کے لیے گرے پریٹ کا اپنا بچہ لیا بیس دن ایک ڈببہ آرام سے چلتا ہے تو یہ کتنے بچوں کو دے سکتے ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے چھوٹا بچہ جو بوٹی والا چھوٹا بچہ ہوتا آپ خریدتے ہیں جو اسی بچوں کو دے جاتا ہے جب تک اس کے خود فیٹ نہ کرنے لگ جب تک دیا جاتا ہے ایک ڈببہ کتنے بچوں کے لیے بتاؤں میں کالمن فوس آتی ہے اس کے بھی ہم چھوٹے پیگٹ بناتے ہیں شیشیاں دیتے ہیں یہ کالمن فوس کیلشیم ہیں مینرل آئرن ویٹامینز مینرل آئرن اور پلس ویٹامینز یہ بھی بہت اچھے پریندوں کے پر کنڈم بچہ پیدا ہوتا ہے پریندوں کے پر نہیں آتے ہیں اور اس کے لائے یہ بتا ہے ہم یہ بھی ملا کے دیتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسی پانی میں ڈال کے دیتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو دیا جاتا ہے کیلشیم کے لیے دوائی تو ایسی ہوتی ہے وہ پانی تو اس کو زیادہ نہیں دیتے نا فیڈ میں ڈالی جاتی ہے جو بچوں کی دوائی ہوتی ہے وہ نہیں پیتا تو آپ ڈائریکٹ دیکھ کترہ ڈال دیں یا ایک کترہ فیڈ میں ڈال دیں بس ایک کترے زیادہ نہیں دی جاتی ان کو یہ جو آپ نے ہمیں کیلچم کی شیشی دکھائی ہے اتنی بڑی بوٹل ہے اب ہر کسٹمر تو نہیں لے سکتا ہر شاکین دوست تو نہیں لے سکتا تو آپ سے چھوٹی بوٹل سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا پرائز ہوتے ہیں پچاس روپے کی بھی سو روپے کی دی کسٹمر کو کوئی نہیں اگر مجھ سے کسٹمر دس روپے بھی مانگے گا میں دس روپے کی دوں گا کسٹمر کو ضرورت ہے بیس روپے کی بھی دوائی دوں گا ضرورت نہیں میں ساری دوائیں جزیں کھلی بھی رکھی بھی ہے میں نے پرندو کے لیے آسٹرین تو دیکھا جوڑا چار سو پانچ سو روپے کا ہے اب وہ مجھ سے تھوڑی مجھ سے پچاس روپے کی دوائی دے دو یہ یہ کیلشیم ہے اب آپ نے مجھے پچاس روپے کی کلشیم دے دیں یہ لیجے پچاس روپے دیں میرے کو اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو آپ نے دوسری بوٹل رکھی تو اورنج یلو شیڈ یہ بھی لکھائی گا یہ لیجے ویرہ پوکس کی ہے یہ یہ بھی کلشیم ہے کلشیم یہ ویرہ پوکس جو آنکھوں میں دانہ آئے تھے چچک ہو جاتی اس میں کام آتی ہے اچھا یہ بھی لوس میں رکھی ہے آپ دس روپے کی مانگے بیس کی مانگے تو میں آپ کو خالیات واپس نہیں بھیجوں گا دوں گا میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سے بولوں کہ مجھ سے پندرہ سو کا ڈبا لیں دو ہزار کلنے اچھا یہ یہ بوٹل کتنے گئے یہ بوٹل پچاس روپے گئے یہ پچاس روپے گئے یہ بھی پچاس روپے گئے یہ ٹائپ والے موشن کی دوائی ہے اب اس کا ڈبا ہے سترہ سو روپے کا صحیح نا آپ کسٹومر سے بولوں گا سر ایک جوڑا آپ کا بجری جتنے کی وہ لوگیں مل جائے گی ہم لوگ کسٹومر کو ہم لوگ اس لیے دی جاتی اور باقی جو آج کل نکلی دوائیاں جو لوگ اپنیاں بناتے ہیں ڈیٹی ایس 200 بنا لی کولی سول بنا لی یہ تو سب لالو خیتے ملتی ہے نکلی دوائیاں اب جیسے لوگ اپنے ڈبے چھوٹو ٹرےڈ ویٹا پانچ اور کولی پلاس اور یہ جتنے بناتے ہیں ایکٹ یہ سب جو ہے دوائیں سب نکلی ہیں وہ نکلی نہیں رکھتے ہم کسٹومر کو اوریجنل دوائی دینا پسند کرتے ہیں چاہے وہ دس روپے کیلئے ہیں چاہے سو روپے کیلئے ہیں یہ ٹرائیفل ہے موشن کے لیے پاورڈر رہی ہے بہت اچھی چیز ہے بیماری کوئی بھی اسے موشن نہیں ہر قسم کی بیماری میں بھی کام آتی ہے موشن میں بھی کام آتی تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے دی جاتے ہیں ایک لٹر پانی میں ایک گرام آپ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلا گیا نا ساڑ اس کے برتن بڑھ دیں پانی یہ پیاسا رکھیں شام کو پانی ہٹا دیں صبح جواب تازہ پانی دینا ایک لٹر بوتل لیں پیپسی کوئی بھی خالی اس کے اندر ایک گرام یہ ڈالیں اور اچھی طرح ہلا کے سارے برتن بڑھ دیں اسی طرح یہ چار پانی لگاتا پلائیں انشاءاللہ سیڈ ہو جائے بلکہ دو تین دن میں ہی سیڈ ہو جائے گا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں دے سکتے ہیں بلکل بلکل اب اسی در آپ ڈی وارم ہیں یہ کیلو کی دوائی ہے اب یہ بھی سو روپے کی ہے اب کسٹومر مانگی کا پیٹ میں کھلے وغیرہ کے لئے اس کے بلے بلے ڈبے آتے ہیں اب یہ ڈی وارم کوئی بولے گا تو یہ ڈی وارم کے نام سے وارم آف کے نام سے ساری دوائیاں آتی ہے اب یہ کسٹومر کو دے دی پیٹ میں کیلیں تو آپ پانی میں ڈال گے دیں انشاءاللہ پانی میں دس سے بارہ کتر ہے اور جو پاوڈر میں ہوگا وہ آپ کو دینا ایک گرام ایک لٹر پانی میں تو یہ تو ہم نے میڈیسن کا ڈیو کر لیا آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس بریڈنگ باکس کس ٹائپ کے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ باکس دکھا رہتے ہیں میں بریڈنگ باکس سر یہ باکس بریڈنگ ہے یہ گریہ کا ہے مکاو کا ہے اور کا کا ٹو کا جی یہ فل سائز باکس ہے اس میں جو ہے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں پریندہ وہ بریڈ کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے پریندوں کی بریڈ تو یہ بتا ہے یہ جو آپ نے بریڈنگ باکس بنایا ہے اس کی ریلائی بلیٹی کیا ہے یہ کس مٹیگل سے بنایا ہے یہ خراب تو نہیں ہوتا نہیں ہے یہ پانی میں خراب نہیں ہوتا ہے شیشم کی لکڑی کا ہوتا ہے تاکہ پریند اس کو کار نہیں سکیں شیشم کی لکڑی کی بہت ایسی ہوتی ہے مضبوط جس کو پریندہ کار نہیں سکتا پھر اس کے اوپر ہم نے پیلائی لگائی ہے خونسورتی کے لیے یہ پریندوں کو دیکھتے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے انڈے یہ چیک کرنے کا ان کے ہے اچھا تو کیا سائز ہوگا اس کا اس کا سائز کیا تو یہ بتائیں اس بریڈنگ باکس کے کیا پرائز ہے سر یہ سالے تین ہزار روپے کا سالے تین ہزار روپے کا اور اس کے لاوہ یہ تو بریڈنگ باکس ہے اس کے لاوہ میں دکھاتا ہوں آپ کو میرے پاس بجری کے کوکٹیل کے فیشر کے سب کے باکس بس کے آگے آنے ہیں یہ دیکھیں ہے اس کی پرائز ہے 120 120 گئی ہے یہ بچری کے ہیں جی آب اسی طرح یہ فیشر کے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے پانی خراب نہیں ہوتے یہ پیلائی کے اوپر بنے دیکھیں ہم لکلی خود اٹھا ہے مضبوط دیکھیں اس کا آدھا کلو دیکھیں اس کا خراب نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں ہوگا لکلی دیکھیں لکلی ہلکی نہیں ہے یہ لکلی خود پلائی کے بھنی بھی یہ بھی ایسی موٹی لکلی ہے ڈیکس کی جو سکول کی دیکس وغرا نہیں ہوتی ہے یہ وہ لکلیاں جو بچتی ہے ان کے بغس بنواتے ہم آجہا اور یہ آپ یہ دیکھا رہے دیں باگی یہ بھاکٹل کہ کس کا ہے یہ آج کوکٹل بھاؤ کر نہیں فیشر کا یہ فیشور کا یہ دہائی سو روپے کا فیشور کا یہ پیلائی پہ بانتا ہے یہ بچانے والے وہ سانسان پھولے لوگے ہیں کہ میں آپ کو بچانے والے لے یہ ساڑھے تین سو روپے کا ایک اس سے بڑا آتا وہ ساڑھے چاہتے ہیں ہمیں کہ آپ کے پاس کون کون سی جانوروں کی شید موجود ہیں اور جو ان کے واتر مغارب بغیرہ ہوتے ہیں فیڈ پورٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سر یہ فیڈ برتن کلاہتا ہے یہ فیڈ برتن ہے مرگوں کی فیڈ ڈالیں 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 ڈائیں نہیں ہوتا اس کو اپر سے آپ بھر دیں گے نا یہ اوپر سے جی آن تو یہ زائیں نہیں ہوگا پریدے کبوتر یہاں تکھاتے رہیں گے مرگوں کھاتی رہے گی یہ اپنی ٹانگ کو سے جو ہے نا یہ ضائع کرتے ہیں اس میں ضائع نہیں ہوتا اسی طرح یہ پانی کا ہے یہ پانی کا اُلٹا کر کے آپ بھر دیں اس کو یہ بھرنے کے بعد جو نا پھر آپ سیدھا کر دیں یہ پانی اتنا ہی آگا جتنی ضرورت ہے یہ آپ کا ایک ہفتہ پندرہ دن مہینہ جیسے آرام چل جاتا ہے جیسے کسی کے بعد ٹائم نہیں آپ آفیس والے ہیں آپ کے بعد ٹائم نہیں آپ نے پرندہ یہ بھر کے رکھ دیا کبودر ازاد کبودر کو دے دیا ایک ہفتہ چل جاتا ہے یہ بھی ڈیڑھ سو کا یہ بھی ڈیڑھ سو روپے کا اس سے بڑے بھی آتے ہیں اس سے بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں ہر قسم کے میرے پاس ہر قسم کا سائز ملے گا چھوٹے میں کیا سائز ہوتا ہے چھوٹے میں سائز دکھانا درہا پیچھے پیچھے پڑا میں اٹھا کہا یہ یہ سائز ہے یہ دونوں چھوٹے ہیں یہ کس کا مسکت کا یہ 80 روپے کا یہ 50 روپے کا یہ چھوٹا برطن کیلاتا ہے چھوٹی فنچ بگرہ کے لئے بجری کے لئے بھائی یہ مرگوں کے لئے کبودروں کے لئے یہ میڈیسن باکس کیلاتا ہے جس میں میڈیسن ڈال کے دوائی دی جاتی ہے تاکہ میڈیسن کا پانی خراب نہیں ہو اڑتا ہے مٹی سے اس سے یہ میڈیسن باکس کیلاتے ہیں دونوں یہ کتنے کا یہ 500 کا ڈائیسو روپے کا ہے یہ 25 ڈائیسو روپے کا ہے یہ ڈائیسو روپے کا ہے یہ کتنے کا ہے تو یہ تو ہم نے فیڈ پوٹ دیکھ لئے جو بڑے پنجروں میں لگتے ہیں وہ بڑے کبودروں میں مرگوں میں چلتے ہیں چھوٹے فیڈ کے لئے چھوٹے پڑے میں سر یہ سارا ہے یہ پڑے میں چھوٹے پنجروں کے یہ ہے یہ ہے اور یہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی ڈنڈیاں ہوتی ہے ہماری اپنے بنے میں ہماری اپنے بنے میں ہماری ڈائیسو روپے کا ہے یہ 25 ڈائیسو روپے کا ہے ڈائیسو روپے کا ہے یہ 30 ڈائیسو روپے کا ہے اور یہ 40 ڈائیسو روپے کا ہے اور یہ جو یہ چھوٹی بڑی سارا ہے نا دیکھیں ڈائیسو روپے کا ہے یہ جالی لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جالی پنجاب مال جاتا ہے جب ہلسل ہے نا وہ الگ ہوتی ہے ہلسل لے گا تو ہمارا یہ 8 ڈائیسو روپے کا برتن پڑتا ہے دوسرا سب کے ڈائیسو روپے کا ہوتا ہے ہلسل کا الگ ہوتا ہے میں آپ کو بھی جو بتا رہا ہوں ریٹل کا ریٹ بتا رہا ہوں جو انسان ہلسل کا لے گا تو ہلسل کا ریٹل لے گا کیونکہ اندرونی سندھ پنجاب ہیدر آباد سب یہاں ہی خریداری کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ مجھے تھوڑا پیالیوں کا آئی ڈائیسو روپے کی ہے اچھا یہ ٹوئنٹی کی ہے یہ پندہ کی ہے اسی طرح یہ یہ تیس روپے کی ہے یہ بڑے 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 یہ تیس کی ہے یہ تیس روپے کی ہے یہ دس روپے کی ہے یہ دس روپے کی ہے اس روپے سے لے کے اور ساٹھ روپے تک ہمارے پاس پیالیں ہیں چھوٹے بڑے تو یہ تو ہم نے دیکھ لے تمام فیٹ پورٹ جس کے اندر دانہ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کونکون سی فیٹ موجود ہے جی تو آپ فیٹ دکھا رہے تھے ہمیں جانوروں کی فیٹ میرے پاس ہر قسم بھی میکس بھی ہے اور الالگ فیٹ بھی ہے جیسے باری کنگنی موٹی کنگنی سن فلاور میکس جیسے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ سن فلاور ہے اب یہ گندوم ہے جی لال چاوال ہے تھوڑا سا ریٹ مینچن کرتے جائیں لال چاہلیس روپے کیلو سن فلاور 80 روپے کیلو کالا چنہ یہ بھی 80 روپے کیلو مکہ 40 روپے کیلو اسی طرح میکس دانہ کبوت روگا اس کے اندر چنگی دال سن فلاور دال جتنے بھی گندوم لال چاوال دالیں سب میکس ہوتا یہ 50 روپے کیلو ہے اسی طرح یہ فیشر کا بجری کا دانہ بجری کے دانہ بھی دو قسم کے ہیں ابھی ریٹ بڑھ گئے ہیں پہلے 50 روپے ساڑ تھا لیکن اب ساٹھ روپے قیلو ہے اور ایک اسی روپے کیلو ہے جو اچھا دانہ ہے وہ ساسی روپے کیلو ہے اور جو ہلکا تھوڑا تھا وہ سالٹ روپے کیلو ہے اس کے اندر بانگی بیچ کنری سیٹ ساوا وہ سالٹ روپے sevi جس میں ہر چیز زلی یہ بانگی بیچ کنری سیٹ ساوا وہ اسی تر روپے کیلو اسی ترہہ فیشر کے اندر بھی یہ چیزیں دو قسم کے دانے ہوتے ہیں ساسے ہر قسم کے CONC certainly یہ ساٹھ ہے اور یہ اسی ہے اسی روپے اسی طرح فنچ کا دانا آتا ہے ایک فنچ کا دانا سادھا آتا ہے پیچھتہ روپے کلو یہ مکس دانا ایک سو بیس روپے کلو اس میں کالا تل سفید تل کنگنی لال کنگنی ساوہ ہرچت ڈلی ہوتی ہے یہ دانے ہر دو تین قسم کہاتے ہیں دانے ہوتے ہیں باجرہ جیسے باجرہ چالیس روپے سے کلے کے اسی روپے تھا کہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ گرے پیرٹ کا دانا ایک سو بیس روپے مکس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مل جاتی ہے یہ ملک سب چیزیں ملتی ملتی ہے اسی طرح یہ ون ایٹ یہ جی ہاں ایک سو سی ویسی ویالا اسی طرح میرے پر بریڈنگ کا دانا ہے بریڈنگ کا دانا اس کے اندر بریڈنگ کی دوائی ملی ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہے کالا تل سوفید تل سب ہوتا ہے یہ 120 روپے کلو ہے یہ بتائیں مجھے یہ کون سے جانور کو دینے لگے یہ بجری کا ہے بجری کا دانا ہے اسی طرح یہ بریڈنگ کی دانا ہے بجری کا تھوڑا باریک ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے یہ فشر کا ہے اس کے اندر سب دلیں جنگے بیڈلے میں آرہی نظر آپ کو جنگا یہ جنگے بیڈلے میں پیلی سرسو کالی سرسو تل کالا تل سوفید تل بریڈنگ کی لئے جو 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 بریڈنگ کی لئے اس میں بریڈنگ فارمیلا آلرہی ملا ہوا ہے تو یہ کیا کتنے کتنے کے پیکٹ ہیں ایک سو بی ایک سو بی سو ون ایٹی ایک سو اسی روپے کلو یہ بھی بریڈنگ کے لئے تو یہ تو آپ نے دکھا دی برٹس کی فیڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں کوئی آپ کے پاس ایمپورٹڈڈ برٹس کی فیڈ بھی موجود ہیں ایمپورٹڈڈ کے اندر ساں ہاں پر دوائیاں ہوتی ہیں زیادہ تر ایمپورٹڈڈ فیڈ تو کوئی نہیں ہوتی ہم نے خود بناتے ہیں فیڈ موسم کے حساب سے بناتے ہیں موسم کے حساب سے ایسا ہے کہ سردیوں کی فیڈ ایلگ ہوتی ہے گرمیوں کی ایلگ ہوتی ہے نورمال موسم کے حساب سے موسم کے حساب سے بناتے ہیں تو یہ تو برٹس کی فیڈ ہم نے تقریباً کمپلیٹ پہلی آپ نے بتا جائے جو جو تھی اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور فیڈ موجود ہیں ہمارے بھار کی امپورٹڈڈ فیڈ میں مچھلی کی فیڈ ہے جیسے اوسا کا یہ کتنے کا ہے یہ ہے روالہ ڈجو کیا نام 180 روپے کا یہ 200 گرام کا پیکٹ ہوتے ہیں ایک سو اسی روپے کا آپ ٹیویٹ ڈجو سا کا سب کی اکی ریٹ ہوتے ہیں یہ کتنے کا 180 روپے کا 180 روپے کا کتنے گرام ہے یہ 200 گرام 200 گرام ہے ایمپورٹڈ فیڈ ہے یہ ایمپورٹڈ اسی طرح یہ میاو وغیرہ یہ ایمپورٹڈڈ ہوتے ہیں یہ سیمپل لگے میں باہر سے ہم نے بھی آپ کو لوس دکھائے ہیں بلی کے بسکٹ یہ امپورٹیٹ پیکٹ ہے یہ سارے چوبی چوبیس روپے کے پیکٹ ہے میاں ہوگا ہے سیون کے جی کے تھائیلینڈ کے ڈاک فوڈ ہے ڈاک فوڈ یہ امپورٹیٹ ہے یہ بھی تھائیلینڈ کا ہوتا ہے سمار ہات کا یہ پپیس ڈاکس کلاتے ہیں یہ وہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ویسے میرے پاس ہر ڈاکس فوڈ کے آپ مل جائیں گے بسکٹ الگ الگ پپیس کا الگ ہوتا ہے اوہ جو دوسرے جو ہوتے ہیں نیچور ان کے سب کے الگ ہوتے ہیں سب کی فیٹ الگ آتی ہے اسی طرح کی یہ پپیس اچھا یہ بچے ہوتے ہونے جی یہ پپیس بچوں کے اچھا تو یہ بتائیں یہ کتنے کو ملتی ہے سر یہ پانچہ دو سو روپے کی ہے پانچہ دو سو کے ملتی ہے اور یہ لوس میں مل جاتی ہے لوس میں مل جائی چار سو روپے کیلو ہمارے پاس زیادہ بگتا ہے پیکٹ کم بگتا ہے کیوں کہ ہمارے پاس زیادہ چار سو روپے کیلو کے ساتھ بگنیا اور جب بھی چار سو روپے کیلو ہے اس کے اندر آپ کو میعاو کو بھی ملیں گے جیسے میں آگا کو ڈاکس کا دکھا ہے پپیس اسے تاری میاؤ کا ہے اس کے اندر یہ کیٹی کیٹ کمپنی ایلگ ہے یہ بھی thailین کی اسی طرح یہ میاں کی کمپنی ایلگ ہے یہ بھی thailین کی ہے تو یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے الگ جاتا ہے یہ بڑوں کا یہ بچوں کا الگ آتا ہے ویٹامین سب ہے اس کے اندر اس کے اندر ویٹامین لکھا نا ویٹامین ساری چیزیں سمائے گئی ویٹامین بھی آگئی مچھلی سمجھ 7kg کی بھولی ہے جی آہ اور کتنے کی ہے سر یہ 7kg کی ہے یہ 2400 روپے کی ہم ریٹل میں دیتے ہیں 2400 روپے کی ریٹل میں دیتے ہیں اور اس کے لاؤں آپ نے میاں کی باتا ہے میاں کی بھی 2400 روپے کی ہے 2400 روپے 5200 5200 روپے کی باتا ہے یہ لوز میں دیکھ لیتا ہے لوز میں دکھائیں گے بسکٹس میں دکھا ہوں سر یہ کیٹھ کے ہیں یہ لوز کے اندر یہ سور بہ پاؤ بیجتر ہم یہ کیٹی کیٹھ کے ہیں یہ اس میں ہر فیلبر مل جائے گا جیسے اس کے اندر یہ فیلبر ٹیونہ ہے یہ ہے کہ یہ چکن ٹیونہ ہے اسی طرح یہ بیف ہے اسی طرح یہ چکن ہے میاؤں آلو کا سارے فیلبر سارے فیلبر ٹیونہ ہے اسی طرح یہ دیکھیں ریٹ سب کے ایک ہوتے ہیں بلی ڈاک سب کے ریٹ سور بے پاؤں ہیں یہاں تک ہے مچھلی کا بھی ڈانک لوز کے اندر ہوتا ہے وہ بھی سور بے پاؤں ہے سب کا ریٹ جو ہے مچھلی بلی کتوں کا سور بے پاؤں بھائی یہ سی فود آتا ہے پیکٹ یہ بھی سور بے پاؤں پپیس کتنے دے رہا ہوں یہ پپیس کا یہ یہ بھی سور بے پاؤں سور بے پاؤں دے رہا ہوں جی ہاں سب دانے مچھلی بلی ڈاک کیٹ کا سب کا جو سور بے پاؤں ہے چار سور بے کلو چار سور بے کیجی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی مجھے اونوی ٹیم کو اجاد دیجئے اللہ حافظ تو ناظرین آپ لوگ کی جانکاری کے لئے بتا دوں جب بھی آپ انکیبیٹرز لیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی آپ انکیبیٹرز لے رہے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹیم نکال کے ہمارے پاس آپ نے اپنا ٹیم دیا ہمارے کو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمشید بھائی کا بھی اور دونوں کا بہت 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 تھانکس اور شکریہ موسیقی موسیقی